گلبرگا شہر میں موجود المزبہ ٹورس این ٹرائولز کی جانب سے دس اگسٹ اور اٹھرہ اگسٹ کو عمرہ روانہ ہونے والے آزمین عمرہ کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا جس میں شہر کے مشہور و معروف مفتی حضرت علامہ مولانا عبدالرازق صاحب نے عمرہ جانے سے لے کر واپس آنے تکے تمام ضروری احکمات سکھایا ہیں اس موقع پر تمام عمرہ روانہ ہونے والے حضرات نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مفتی صاحب کو سن ڈیٹیل حاصل کی ہے المزبہ ٹورس این ٹرائولز گلبرگا شہر میں ہر مہنہ عمرہ پیکج تیار کر منفرات انداز میں آزمین عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہا ہے دس اگسٹ اور اٹھرہ اگسٹ کے گروپ روانہ ہونے کے بعد اگلے پیکج میں ربیل اول مہنے کے لیے تین گروپ تیار کیا گیا ہے فیسٹ سپٹمبر کو انیس دنوں کا پیکج تیار کیا گیا ہے اور چار سپٹمبر کو پندرہ دنوں کا پیکج اور دس سپٹمبر کو پندرہ دنوں کا پیکج تیار کیا گیا ہے ان تینوں پیکج میں آپ ملادن نبی کے موقع پر مدینہ میں رہیں گے المزبہ ٹورس این ٹرائولز کی جانب سے آپ کو ان پیکجز میں چار عمرہ بلکل فری کرائے جائیں گے ہوتلز کی اگر ہم بات کریں تو مکہ میں دو سو میٹر کی دوری پر اور مدینہ میں سو میٹر کی دوری پر ہوتل موجود رہیں گے اور خاص کر ان پیکجز میں آپ کو مدینہ میں کل پچاس زیارتیں بلکل فری کرائی جائیں گی جو اب تک کسی بھی ٹرائیولز کے ذریعے نہیں کرائی گئی ہیں اگر آپ بھی ربیول اول مہینے میں اید ملاد مدینہ میں منانا چاہتے ہیں تو گلبارگا درگان روڈ انامدار پیٹرول بم کے اپوزیڈ جاگردار کمپلیکس میں موجود علمیزبہ ٹرائیولز کی آفیس کو وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیک کا ڈیٹیل حاصل کریں اگر مرہوم کے نام سے کسی اور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب اس میں نیات آپ یوں کر لیجئے اس کے بعد آپ اپنے والد کا نام لے کر کے آپ یہ نیت کر لیجئے دل میں نیت آپ کر لیے کہ میں احرام عمرے کی اپنے والد کی طرف سے بانگ رہی بس دل کی نیت کافی ہے اس کے علاوہ آپ پھر اس کے بعد یہ عمرہ ہو گیا اس کے بعد اور آپ کسی اور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے دل میں نیت کر لیجئے ان کی طرف سے عمرہ وہ سواب اللہ کے فضل کرم سے اس سواب پہنے پہنچ جائے گا بلکہ اگر ہو سکے تو آپ ایک ایسا عمرہ کیجئے جو تمام مسلمانوں کے نام سے ہو تمام مسلمانوں کی طرف سے ہو کیونکہ شریعت کا مسئلہ اور ترغیب کے طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل تمام مومن کی طرف سے کرتا ہے یا تمام مومن کو اس کا سواب پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مومن کو سواب کو عطا فرماتا ہی ہے لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مومن کی برابر انہیں سواباتا فرماتا رہے تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ بہت اچھی انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے عمرے کے تعلق سے مسائل فضائل اس سرزمین پہ کیسا رہنا کیسا نہیں رہنا میں بھی کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گا آپ احرام جب بھی خریدنے کی کوشش کریں گے خریدیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں اس طرح کا کپڑا لینے کی کوشش کریں ٹاویل والا بہت سے لوگ احرام لیتے ہیں لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں ٹاویل والا بڑا موٹا ہوتا ہے اور وہ پہننے کے بعد ہر طرح سے اس میں مشکلات آتی ہے ٹاویل والا اور وزن بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کے بیگ میں جگہ بھی زیادہ لینے کا ہوئی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر مارکٹ سے احرام کا کپڑا اگر مٹر والا لے رہے جو تھان کا آتا ہے تو آپ اس کو لینے کے بعد پہلے ہی گھر میں ہے نا دو سے تین مرتبہ پانی میں دال کے اس کا کڑک پن کو دور کرنے کی کوشش کریں وہ اس لیے کہ کڑک رہتا ہے نا تو بار بار سلپ ہوتے رہتا ہے پسلتے رہتا ہے وہ تو ہاجی لوگ اکثر اسی میں پریشان ہوتے ہیں پسلتے رہتا ہے گرتے رہتا ہے کیونکہ ہم کو اس کی عادت ہوتی نہیں جب ہم ممرا اور حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تب ہی احرام ہم پہنتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ مارکٹ میں مٹر والا کپڑا لیے تو اس کو دو سے تین مرتبہ پانی میں دالیے نچوڑیے سکھائیے پھر پانی میں دالیے نچوڑیے سکھائیے اس طریقے پھر مت کی اس طریقے پھر وہ کڑک ہو جائے گا تو آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کریں اگر وہ نہیں لے رہے تو یہ کپڑا سب سے بیسٹ ہے یہ ڈائمنڈ اگر آپ ہمارے المزبہ ترول میں جائیں گے تو آپ کو وہاں جا کے بولی کہ ڈائمنڈ والا کپڑا دیجئے اس کا نام ہے احرام کا ڈائمنڈ یہ ہر سیزن میں اچھا ہے چاہے سردی رہو چاہے گرمی رہو چاہے کچھ بھی موسم رہو یہ کپڑا بہت اچھا ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے گھر میں سنت کے مطابق ائرپورٹ پہ غسل کا موقع نہیں ملے گا وہاں پر غسل کا انتظام نہیں یہ صرف وضع کر سکتے ہیں دو باتیں ہم شروع سے بتا کے احرام کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو گھر ہی سے غسل کر کے نکلنا ہے سنت کے مطابق پھر اس کے بعد آپ شادی شدہ ہے تو آپ اپنی اہلیہ سے کہے کہ اس پر عطر لگائیں ان کے ہاتھ سے عطر لگوالے کیونکہ اس طرح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی دیکھیں ہم عبادت کیلئے نکل رہے ہیں عمرہ جو کرنے جا رہے ہیں سیرو تفریح یا ایسے گھومنے یا تھکاور دور کرنے آرام کرنے چلو ہم زندگی میں کاروبار میں بہت مصروف رہے ہیں تھوڑا آرام کرنے اس لئے نہیں ہم جا رہے ہیں عمرہ عمرہ کیا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے عبادت کیلئے جا رہے ہیں تو اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کبھی خیال کریں گے تو اس کی برکتی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا تو احرام بغر اتر کے بھی پہلنی جی تو احرام ہو جائے گا مگر اگر اپنی اہلیہ سے اگر اتر لگا لیں گے تو حضور کی ایک سنت پر عمل کا فائدہ بھی ہوگا سبحان اللہ تو آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ آپ اس پر اتر لگائیں اتر ایسا لگائے جس سے دھبار ظاہر نہ ہو بلکل بغیر دھبے والا اتر اور زیادہ ہارد خوشبو نہ ہو ورنہ بہت سے لوگ ہارد خوشبو لگا لے کر آتے ہیں پھر آزو بازو بیٹھیں والوں کو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے تو آپ سنت کا خیال ایسا کریں کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو تو بغیر کلر والا لائٹ کلر والا اور بلکل دھیمی خوشبو آپ اتر اس پر لگا لیں اس کے بعد جب ہم ائرپورٹ پہ رہیں گے تو آپ کو وضو کر لینا ہے پہلے سادے لباس میں ہی وضو کر لینا ہے اس کے بعد احرام پہننا ہے احرام کا طریقہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ مرد حضرات تو ماشاءاللہ جو حضرات لنگی پہنتے تو ان کے لئے بہت ہیزی ہے بس احرام میں گھیٹی نہیں ماننا ہے گھیٹی نہیں ماننا ہے اور باگ کے ایسے ہی پہننا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ دیکھ لیں تو دیکھیں اپ گھر آپ کا عمرہ ہوتا ہی نہیں تو یہ ہو گیا مفتی صاحب نے آپ کو عمرے کے دوران ایک چیز بتائی کہ جب آپ تواف شروع کریں گے تو آپ کو استعبا کرنا ہے مرد حضرات کو استعبا استعبا یعنی کیا ہے آپ کو بس بہت آسان ہے جو ہی ہم حرم میں داخل ہو جائیں گے وہاں پر قابت اللہ پر پہلی نگاہ کی دعا پڑھائی جائے گی آپ کو دعا کرائی جائے گی اس کے بعد تواف کی نیت سے پہلے آپ کو استعبا کرنا ہے وہ استعبا کیا ہے احرام کو آپ کو اپنے سیدھے والے بغل سے نیچے کر کے اس طرح سے اوپر ڈال لینا ہے یہ استعبا ہو گیا یعنی آپ کا رائٹ ہینڈ شولڈر جو ہے نا کھولا رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو المزبہ ٹورس این ٹریولز گلبرگا شریف کے جانب سے آج بروز جمعرہ آٹھ اگسٹ کو میجسٹک فنکشن ہال میں دس اگسٹ اور اٹھرہ اگسٹ کو جانے والے حاجی صاحبان کے لیے ایک عظیم و شان عمرہ تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا اس عمرہ تربیتی کیمپ میں تربیت فرمانے کے لیے شہر گلبرگا کے مشہور و معروف مفتی شہر حضرت اللہ مولانا مفتی عبد الرازق صاحب قبلہ نے جانے والے حاجی صاحبان کی اپنے بہترین انداز میں انہوں نے تربیت فرمائی اور کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت فرما کر اپنے علم اضافہ بھی فرمایا یاد رکھئے المزبہ ٹورس این ٹریولز جو الحمدللہ شہر گلبرگا میں ایک منفرد انداز میں حاجی صاحبان کی خدمت انجام دے رہا ہے اسی طرح ماہ ربی نور شریف کے پیکجز بھی بہت جلد آپ کے سکرین پر گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے سے آپ تک پہنچائے جائیں گے جس میں سے ہمارا فرسٹ سپٹمبر کو انیس دین کا قافلہ جس میں دس دن مکہ مکرمہ میں اور نو دن مدینہ المنورہ میں انشاءاللہ وہ وہاں پر قیام فرمائیں گے اور دوسرا ہمارا جو قافلہ ہے چار سپٹمبر کو جائے گا جس میں سیون ڈیس مکہ میں سیون ڈیس مدینہ میں رہیں گے پھر اس کے بعد دس تاریخ میں ہمارا تیسرا ماہ ربی نور شریف کا ایدے ملاد نوی کا سپیشل پیکج جو ہے دس سپٹمبر کو روانہ ہونے والا ہے یاد رکھئے ماہ ربی نور کے ان تینوں قافلے میں ان تینوں پیکجز میں جو حاجی صاحبان شرکت کریں گے بوکنگ کریں گے ان کے لیے ہم لوگوں نے المزبہ ٹورس این ٹرائولز نے پچاس مدینہ پاک کی اسپیشل زیارتوں کا احتمام کیا گیا ہے جو اب تک نہ کسی ٹور والوں نے کرائی ہے نہ ہم نے کرائی ہے مگر ہم نے ماہ ربی نور کے تمام حاجی صاحبان کیلئے اسپیشل آفر رکھا ہے تو میں گلبرگا شریف و اطراف و اقناف کی تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد آ کر اپنی بوکنگ فکس کروالیجئے بہت کم سیٹس بچے ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے اکٹوبر میں اور نومبر کے پیکجز بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس کرنے والے ہیں تو یاد سے آپ ہماری آفیس کو ویسٹ کریے ہمارا ایڈریس ہے المزوہ ٹورس اینڈ ٹرائولز اپوزٹ انعامدار پیٹرول پمپ درگا روٹ جائدار کمپلیکس گلبرگا شریف السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ